آج ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے چند ایسے حقائق جن کو جان کر آپ ہمیشہ فکر و پریشانی سے نجات حاصل کر پائیں گے یہ حقائق ہم ڈیل کارنگی کی کتاب پریشان ہونا چھوڑیے اور جینا شروع کیجئے کہ باب اول اور حصے اول سے پیش کر رہے ہیں کارنگی لکھتے ہیں ایسے زندہ رہیے جیسے امروز ہے تیرا زمانہ یہ اٹھارہ سو اکہتر کے موسم بہار کی بات ہے کہ ایک نجوان نے ایک کتاب اٹھائی اور اس میں سے اکیس الفاظ پڑھیں جنہوں نے اس کی زندگی کے مستقبل پر گہرہ اثر ڈالا مانٹریال جنرل ہسپتال کا ایک طالب علم تھا جو کی اپنے فائنل امتحان کے پاس ہونے کے متعلق بہت ہی زیادہ پریشان تھا اس لیے بھی پریشان تھا کہ وہ کیا کرے اور کیا نہ کریں اپنی پریکٹس کو کیسے اُبھاریں اور کس طرح روزی کمانے کے قابل ہو سکے یہ جو اکیس الفاظ اس نوجوان ٹپ کے طالب علم نے اٹھارہ سو اکہتر میں پڑھے تھے انہوں نے اسے اپنے زمانے کا مشہور ترین طبیب بننے میں مدد دی اس نے شوراہ فاغ ہاپکنز اسکول آف میڈیسن کی تنظیم کی وہ آرکسپور یونسٹی میں ٹپ کا رئیس پوفیسر مقرر ہوا ایک ایسا بلند مقام جو سلطنت برطانیہ میں ٹپ کے کسی شخص کو حاصل ہو سکتا ہے اسے شاہ انگلستان کی طرف سے نائٹ کا خطاب دیا گیا جب اس کا انتقال ہوا تو چودہ سو چھاسٹ سپات ور مشتمل دو زخیم جلدوں میں اس کی داستان حیات مرتب کی گئی بیالیس سال بعد موسم بہار کی ایک نرم و گدہ شب کو جبکہ مرغزاروں میں گلے لالا و مستی اور رانائی چھائی ہوئی تھی اس آدمی سر ویلیم آسلر نے نینے یونیورسٹی کے طلبہ کے سامنے تقریر کرتے ہوئے کہا مجھ جیسا آدمی جو چار یونیورسٹیوں میں پوفیسر رہ چکا ہو اور ایک مقبول کتاب جس کا یہ مصنف بھی ہو اور اس کے متعلق یہ خیال کیا جائے کہ وہ مخصوص اوساب کے دماغ کا مالک ہوگا اس نے انتہائی پرزور الفاظ میں تردید کی کہ اس میں حقیقت کا شائبہ تک نہیں ہے اس نے کہا کہ میرے انتہائی عزیز دوست احباب بہت بھی جانتے ہیں کہ میرا دماغ بلکل اوسط درجے کا ہے کیا ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں آنے والے کل کے لیے کوئی تیاری نہیں کرنا چاہیے نہیں اور بلکل بھی نہیں لیکن انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ آنے والے کل کے لیے تیاری کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی تمام ذہانت اپنی تمام طوانائی اور جوش و خروش اور قوت کو آج کے کام کو بہترین طریقے سے سر انجام دینے کے لیے سرف کر دینا چاہیے یہیں ایک واحد امکان بھرا طریقہ ہے جس سے ہم مستقبل کے لیے تیاری کر سکتے ہیں دوستو کامیابی کے لیے آپ کو بھی ان اصولوں پر عمل کرنا ہوگا موسیقی